خلیل کے تینوں بچوں کی تصویر آپ سامنے رکھیں تھوڑی دیر یہ آپ سب پہ میرے پہ ہم میں سے کسی کے اوپر کسی دن بھی بیٹھ سکتی ہے یہ بات یہ بچے جو آج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو خلیل کے بچے ہیں یہ کل کسی اور کے بچے بھی ہو سکتے ہیں یہ آج آپ لوگوں نے آنکھیں نہ کھولیں شازیہ کی وہ بیٹیوں کا میں نے انٹرویو کیا تھا جس کو مارل ٹون میں سات مندوک رکھ کے مارا گیا تھا اور مجھے بہت تکلیف تھی میں ان بچیوں سے بات کرتا تھا تو مجھے وہ اندر سے دل ڈرتا تھا کہ میں ان سے کیسے یہ بات پوچھوں گا شازیہ تھا اس خاتون کا نام وہ آج پھر ایک واقعہ ایک اور سامنے آگیا اسی عمر کی بچیاں اس کی بھی ہیں کل کو کوئی اور آجے گا نہ ہم مو کریں گے نہ اس کو رکیں گے نہ ہمارے کانوں پر جون رہیں گے کہ دو دن میں بھی پروگرام کروں گا کل کو کسی اور بات پر شروع جائے اور دیفینس نہیں بنتا اس چیز ملک صاحب ایک اور بھی بات ہے جب تک ایس سوسائٹی ایٹ کلیکٹیولی جب تک ہم رسپونسیبیلیٹی نہیں لیں گے کسی بھی چیز کی واقعات ہوتے رہیں گے دو دن کے لیے ہمیں ہلائیں گے لیکن پھر ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ آپ جس ڈرائیور کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجے وہ اس کو اخواہ کر لیں جو آپ کے لیے قانون کا رکھ والا ہوگا وہ اس طرح آپ کو دن دہارے گولیاں مارے جس تھانے کے اندر سونیا جسے بچے مزفرگڑ میں گئی تھی اپنے ریپ کا کیس کروانے کے لیے وہی پر خودکوشی کرنے پر مجبور ہو گئی وہی اپنے آپ کو اس نے آگ جلے پھر یہی کیسز ہوں گے کلیکٹیولی رسپونسیبیلیٹی اس پر سوسائٹی کے اور ہم سب سے جو مین لوگ ہیں ہم لوگ اگر ایک دس ریکپ رسپونسیبیلیٹی ڈال جو موڈل ٹاؤن میں ہوا جس کا آپ نے خود ذکر کیا جن خواتین کو گولیاں ماری گئیں اگر اس کا تانہ یا اس کو ایڈریس کیا جاتا اس مسئلے کو تو آج شاید ہم آگے بڑھ جاتے اگر ہم راہو انوار کے کیس کو نکیب اللہ محسود جسے وہ ایک خوبصورت چہرہ جو ایک فاتح کا خوبصورت چہرہ تھا جس طریقے سے اس کو بدردے سے مارا گیا اور پھر اس کو ڈیفینڈ کیا گیا آج بھی میں اس گرمنٹ آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آج بھی ہم لوگوں نے ان یہ جن کی ریپورٹ بھی موجود ہے جن کے ویڈیو بھی موجود ہے اگر آج ہم نے ان قانون کے رکھوالوں کو سزا نہ دی آج اگر ہم نے پولیس ریفارمز نہ کی کسی بھی انسٹیٹوشن کو آج ہم نے مضبوط نہ کیا تو یہ تو چھوٹا واقعہ ہے کل کو کئی اور ہو جائے گا جلیل صاحب کلیکٹیولی ریسپونسیبلیٹی اب ہم سب کی بنتی ہے اور کتنے بیانات مختلف کانٹرڈکٹری آتے رہے ہیں جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آپ دیکھیں میں خلال چوتھا پانچفا بیان آیا ہے مطلب آپ نے کہا جیسے اغوا کر رہے تھے اس کے بعد ہی آیا کہ دہشتگردہ میں انفیمیشن تھی میں آپ کو بیان سنو ہوں بہت سارے ہیں چار پانچ بیانات آئیں یہ ہم پلے کر سکتے ہیں پہلے فواد کے پلے کرنے فواد چودری کی ابھی اس کی وزیراعظم صاحب نے بھی تفصیل مانگی تھی اور میری بات ہوئی ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو سی ٹی ٹی ہے اس نے ایک اپنی جو ریپلائی ہے وہ دیا ہے بظاہر لگے رہا ہے کہ جو ٹیررس تھے انہوں نے کوئی ہیومن شیلڈ استعمال کیا ہے دوسرا بھی سنوا دیں یہاں کہہ رہے ہیں ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا دوسرا بھی لکھائیں اگر بی بی سی سی این این پر آپ دیکھیں کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو وہ سب پہلے کہتے ہیں جی یہ بہت غلط ہوا ہے کبھی کوئی کنکلوجن ڈراؤ نہیں کرتا یہ کتنی دیر میں یہ کنکلوجن ڈراؤ کی ہے دوسرا بیان بھی سنوائے گا میں آپ کو سنواتا ہوں دیکھیں ان کے کیا کیا بیانات آ رہے ہیں اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں دہشتگرد مارے گئے ہیں میڈیا ریپورٹس جو ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں بچوں کے انٹریویوز کچھ اور بتا رہے ہیں سو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ فوری طور کے اوپر حقائق جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر انشاءاللہ کاروائی عمل میں لائے جائے گی اگر سی ٹی ڈی کا وریاں درست نہ ہوا تو یقینی طور کے اوپر قانون کے مطابق جو کاروائی بنتی ہے اور ان کو ایک نشان عبرت راجہ بشارہ صاحب کا بھی بیان سنوائیے کیونکہ وہ سب سے ذمہ دار عوضے کے اوپر قائم شخص تھے چیف منسٹر اور وہ ان دونوں کو پھول جو لے کے گئے تھے چیف منسٹر پنجاب وہ بھی کافی دردنا یہ تو ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ اب خلیل کی فیملی اور زیشان کی فیملی دو فیملی ہیں ایک تو زیشان ہے جس کے مطالعہ گیا ہے کہ وہ دہشک درد تھا لیکن اس کے ساتھ جس نے میں نے گزارش کی کہ خلیل کی فیملی جس کا جی ایٹی نے تائیون کرنا ہے کہ اس کا اور ان کا آپس میں کیا نیکسس تھا تو یہ لیکن ایک اس تعلق کی وجہ سے ان کے کٹھے ہونے کی وجہ سے دیریکٹلی میں سمجھا ہوں سی ٹی ڈی جو ہے وہ خلیل کی فیملی کو نقصان نہیں پہچانا چاہتی تھی لیکن وہ کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر ہوا ہمیں تو جب گجرہ والا میں ٹریس ہوئے ان کا انکاؤنٹ مطلب ان کو گھرے میں لیا جیا تو تب انہوں نے خود کا جیکٹ ہم نے کسی من گھڑک سٹوری کو نہیں ماننا ہم نے کسی کو پروٹیکٹ نہیں کرنا ہم نے کسی کی سائیڈ نہیں لینی جو جے آئی ٹی کی ریپورٹ آئے گی اس کے مطابق منو عمل درامت کیا جائے گا وی آر نٹ ہیر تو پروٹیکٹ اینی باڈی